گوڈ مارننگ چلڈرن ہم نے اب تک بات کی نظر کی کئی ساری جو تینوں نظر میں تھے ان کے بارے میں بات کی اور اس میں نظر جنہیں مہتوکن روپ سے سیوے کی بات بتانا چاہا وہ ہے آدمی کے الگ الگ روپوں کے بارے میں آدمی میں سکاراتمک روپ بھی ہے اور اس میں نکاراتمک چیزیں بھی ہے اس کی کچھ سیمائے ہیں تو اس کے کچھ اچھے گونڈ بھی ہے پرنٹو ہمیں ان کی اچھائیوں کو لینا ہے ان کی کمیوں کو رہنا جان نہیں دینا ہے ایسا نظر دیکھا کہنا ہے اور وہی نظر کو پڑھنے کے بعد ہمیں سندیش مل رہا ہے آج ہم بات کر رہے ہیں اس کی انتیم نظر جس کے بارے میں ہم نے چرچہ تک شروع کی تھی پرنٹو سمی کے اباؤ کے قرآن وہ ادھور آ رہ گیا تھا ہم اسے پورا کر کے پرشمتر کے بارے میں چرچہ کریں گے اشراف اور کمینے سے لے شاہ تا وزیر نظر کہتا ہے کہ ہم سب میں جو شریف ہے ان سے لے کر جو کمینے ہیں جو بورے وقتی ہے راجہ کو لے کر وزیر تک یہ آدمی ہی کرتے ہیں سب کارے دل پزیر جتنے بھی اچھے اور برے سنسار میں سب لوگ جو آدمی ہیں وہ ہی سب کارے دل پزیر کرتے ہیں جو دلوں کو پگلا دے یا دلوں کو پسند نہ آئے ایسے کارے کننے والے یا اچھے کارے بھی وہی کرتے ہیں یا پر خراب کارے بھی وہی لوگ کر رہے ہیں ایسا وہ کہنا چاہتے ہیں یہ آدمی مورید ہے اور آدمی ہی پید یہاں پر آدمی ہی بھکت ہے اور آدمی ہی بھگوان ہے اس میں کوئی انتر نہیں ہے بھگوان آج جو ہے وہ پہلے کبھی آدمی تھا آج جو بھکت ہے جو آدمی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے کبھی بھگوان بھی بن سکتا ہے سو یہاں پر آدمی ہی مورید ہے اور آدمی ہی پیر مورید مطلب بھکت اور پیر مطلب بھگوان اچھا بھی آدمی ہی کہلاتا ہے این حضیر ہم سب میں کتنے سارے لوگوں کے میں جہاں اچھے اور برے دونوں طرح کے انسان میں ملے ایک طرف شریف اور ایک طرف کمین ہے ایک طرف راجہ تو دوسری طرف بزیر یہ سب جو کوئی بھی کارکت ہے جو دلوں کو پسند نہیں آتے ہیں وقت بھی آدمی ہیں پیر مورید بھی آدمی ہیں اچھا بھی آدمی کہلاتا ہے این حضیر ہم سب میں جو بھی اچھا بیٹی ہے وہ بھی کون ہے آدمی ہیں اور سب میں جو برا ہے سوہے وہ بھی آدمی ہیں اور ہم سب میں جو خراب ہے برا جس کو پسند نہیں کرتے ایسے بیفتی بھی کون ہے وہ بھی آدمی ہیں وہ آدمی کہیں ایک روپ ہے ایک اچھا روپ ہے تو دوسرا برا روپ ہے پر ہم تو اس سے یہ نہیں کہا لے سکتا کہ سارے کے سارے آدمی خراب ہوتے ہیں کچھ برا ہے تب ہی تو اچھوں کی قیمت ہے اس لیے پاپ ہے تو کنی کا مہتو ہے استیا ہے تو ستیا کا مہتو ہے جہاں کمینے لوگ ہیں وہیں پر شریف لوگوں کا بھی مہتو ہے تو یہاں پر نظیر جو ہے جن سم بھاؤناوں کی بات کرتے ہیں منشیہ کے جن گونوں کے بارے میں انہوں بات کی ان کی سیماؤں کے بارے میں بھی کی گونوں کے بارے میں بات کی انہوں نے کہا بھا راجہ تو وہ آدمی ہوتا ہے پیسے والا تو آدمی ہوتا ہے نیمت کھانے والا تو آدمی ہوتا ہے مسجد بنانے والا اس کا درمگرو قرآن پڑھنے والا نماز پڑھنے والا یہ سب ان کے گونوں کے بارے میں اچھا چھا کی دوسرے وقتی پر جان لٹانا دوسروں کی اجت بچانا یا ہم سب میں جو اچھا ہے وہ بھی انسان ہے یہاں گونوں کی بات کی تو وہیں پر انہوں نے ان کی سیماوں کے بارے میں بات کی جہاں بادشاہ بتایا وہاں انہوں نے کمزور انسان بتایا جہاں دنوان بتایا وہاں پر گریب بتایا جہاں پر اچھا کانے والا بتایا وہاں پر انہوں نے ٹکڑے چبانے والا وہ ان کی سیماوں کے بارے میں بتایا جہاں پر مسجد بنانا درمگرو جو دھرم کا پرشار کرتے ہیں تو دھرمی گیان باٹھتے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں پر تو اس کے بعد جو جوتوں جیسے چھوڑاتے ہیں اور ان چھوڑانے والے گرتیوں پر جو گصہ بیرت کرتا ہے وہ ان کی زیمہ ہے جو تلوار لے کر سامنے والے کو مارنے کے لئے توڑتا ہے یا دوسروں کی پگڑیا اچھاتا ہے جو اس کو بے عجت کرتا ہے اس کو نیچہ دکھاتا ہے یہ کون ہے یہ سب آدمی ہیں ہم سب میں جو کمینے لوگ ہیں وہ بھی آدمی ہیں اس لئے اچھا کارے کرنے والا بھی انسان ہیں برا کارے کرنے والا بھی انسان ہیں سو اس طرح نظیب نے اپنی نظموں کو یہاں پر پیش کیا میرے خیال سے اس نظموں میں بھی اشراف یعنی شریف لوگ کمینے بری لوگ شاہ راجہ وزیر اس کا گلام یا اس سے نیچہ پہد سب کارے دل پذیر یعنی جو کارے یعنی کاریاں دل پذیر دل لوگ کو چھونے والے یہاں پر مورید بھکت پیت پگوان اچھا برا دونوں ہی انسان ہی ہے ایسا انہوں نے کہا تو بہت ہی سرال بہتشاہ میں انہوں نے اپنی بھاو کو ویقت کیا ہم نے جیسے بات کی تھی انکتہ میں ایک تاکہ سندیت دینا ہم سب میں کوئی نہ کوئی اچھے گونھ ہیں ان اچھے گونھوں کو نظیر نہیں یہاں پر آگے لانے کی بات کیے گی انسان میں کمیاں ضرور ہیں پرنٹو ان کمیوں کو نہ دیکھ کر انسان کی اچھایوں کو نظیر نہیں آگے لائیا تو یہ ان کی ایک تاکہ کی بات یہاں پر دکھائی دیتی ہے اب ہم بات کریں گے پرشنو تر کے بارے میں پہلا پرشن پہلے چند میں کبھی کی درشتی آدمی کے کن کن روپوں کا بخان کرتی ہے کھرم سے لکھئے آپ اچھے سے لکھ سکتے ہو بادشاہ تو اس کے سامنے کمزور ایک دھنوان تو اس کے سامنے گریب ایک اچھا کھانے والا تو ایک ٹکڑے چپ آنے والا اس طرح سے منشہ کے الگ الگ روپوں کے بارے میں یہاں پر بات کیا گیا دوسرا پرشن ہے چاروں چندوں میں کبھی نے آدمی کے سکاراتمک اور نکاراتمک روپوں کو پرس پر کن کن روپوں میں رکھائے اپنے شبدوں میں سپرشت کی ہے چاروں چندوں میں یعنی چاروں نظموں میں یہاں پر یا نظم کے چاروں چندوں کے اندر الگ الگ پدوں میں نظر نے منشہ کے اچھے روپ اور بھورے روپ سکاراتمک اور نکاراتمک پوزیٹیو نیگٹیو دونوں روپوں کو رکھا دونوں کی ہم نے چرچہ کی اس کو آپ کو یہاں پر لکھنا ہے اتر میں آپ دو کولم بنا لائے لیجے سکاراتمک اور نکاراتمک یہاں پر بادشاہ لکھا تو یہاں کمزوٹ یہاں مالدار تو یہاں گریب یہاں پر اچھا کھانے والا یہاں پر ٹکڑے چبانے والا یہاں مسجد کا نیرمان کرنے والا مولوی درمگرنتوں کو پڑھ کر دیشت دینے والا نماز پڑھنے والا قرآن پڑھنے والا تو اسی کے سامنے جوتے چھوڑانا اور ان چھوڑانے والے ویتیوں کے اوپر گصہ کنے والا وہ نکاراتمک میں آئے گا دوسروں کی جان بچانے والا اور دوسروں کی عجت کو سنبھالنے والا یا ان کو مدد کے لیے ہمیں ساتھ تیار رہنے والا تو یہاں پر تلوار لے کر دوسروں کی جان لینے کے لیے جو کارے کرتا ہے وہ یا دوسروں کو انہیں چاہ دکھانے کا کارے کرنے والا اس طرح سے ہم نے ان کے سکاراتمک اور نکاراتمک اچھا بھی یعنی کہ راجہ اور وزیر دوما آدمی ہوتی اس طرح راجہ اس طرح وزیر اچھے کام کرنے والا اور برے کام کرنے والا یہ سب بھوان اور بھکت یہ سب آدمی کے سکاراتمک اور نکاراتمک روحوں میں اس طرح سے پرس پر باڑھ لیجئے اور آپ کا اکتر ہو گیا آدمی نامہ شیرشت کا ویدہ کے ان انسوں کو پڑھ کر آپ کے مند میں منشعہ کے پرتی کیا دارنا بندی ہے مولی کتہ ہے آپ نے جب یہ نظم پڑھے اس کو سمجھا سمجھنے کے بعد آپ کے مند میں کیا خیال اتپن ہو رہا ہے انسان کیسا ہے نظر نے اپنی طرف سے ایک بات رکھئے آپ کیا سوچ رہے ہو کیا انسان اچھے ہوتے ہیں یا انسان خرابی ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ اپنی طرف سے مقتانسہ لکھ سکتے ہو پھر تو میرے خیال سے ہم نکاراتمک سوچنا رکھ کر ہم سکاراتمک باتیں کریں تو نظر جی جو کہنا چاہتے کہ ہم سب میں جو بھی ہے اچھا کارے کرنے والا بھی آدمی ہیں اور برا کارے کرنے والا بھی آدمی ہیں سو میں ان کے برے کاموں کو نہ دیکھ کر ان کے اچھے کاموں کو یاد کر کے ہم اس کی طرح بننا چاہے وہ جو انہوں نے سمبھاؤنا ہے یا عبیقت کے اس پر بات کریں اس قویدہ کا کون سا بات آپ کو سب سے اچھا لگا اور کیوں پورا آپ پر نیر بر کرتا ہے آپ کو چار اچھندوں میں سے کون سا چھند جیادہ اچھا لگا پرنٹو کیوں لگا اس کا قارن آپ اپنی بودھی سے دے دیجئے آدمی کی پروردیوں کا اولے کیجئے تو ہم نے ابھی تک جو بھی چرچائے کی وہ انہیں کے بارے میں آدمی کیا کیا کاریہ کرتا ہے اور کس طرح کے کاریہ کرتا ہے یہی ان کی پرورتی رہتی ہے یہی ان کی سوچ ہے یہاں پر نظیر جنہیں پرشن کے دوارہ انچی جو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں میرے خیال سے چار اچھندوں میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو ہوتی کٹھین ہو یا نا سمجھ میں آئے بہت ہی آسان بہت ہی بہت ہی سرل روپ میں نظیر نے یہاں پر منوشہ کے اچھے اور بورے سکار ادن دونوں روپوں کے بارے میں انہوں نے چرچا کی اور مکہ دیش مکہ سکھ ان کی یہی رہی کہ ہم منوشہ کے اندر جو کمزوریہ ہے جو ان کی سیما ہے ان کو نہ دیکھے پر ان دون کے گونوں کو ہم اپنا آئے اور یہ سنبھاؤنا ایویٹ کیے کہ ہم ان کے آدھار پر یدی آگے اچھا چلیں گے تو سبھی جگہ سربطر ایک اچھا ماحول بن سکتا ہے اس کے علاوہ بھی جو انیا رشنوطر ہے جن میں خاص کر بیاکتیا کرنا ہے تو وہی بات ہے ان پنگتیوں کو آپ کو سپشٹ کرنا ہے ان کے بھاو کو ابھی ایویٹ کرنا ہے ترشنوطر چاہے کسی بھی روح میں پوچھا جائے پنتو یدی آپ کے پاس کویتہ کا بھاو ہے آپ اس کو اچھے سے سمجھ لے رہے ہو آپ کی سمجھ میں کوئی تروٹی نہیں ہے تو آپ کو کسی بھی طرح سے پوچھا جائے آپ اس کے اُتر کر سکتے ہو تو موقع یہ باد ہے کویتہ کے بھاو کو اپناؤ اس کو اچھے سے یاد کرو ضرورت پڑے تو بار بار اس کو سنو اور اس کے بعد پرشن تر لکھ ہے جسے کہ کوئی آپ کو تکلیف نہ ہو اس کے بعد ہم اگلا جو ہمارا کلاس ہوگا اس میں اگلے نئی کویتہ کے بارے میں بات کریں گے تب تک لئے آپ